لو فرنڈز میں ہوں شاشوت اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے بہت خونکھار اور بہت ہی عجیب و گریب نسل والے کتوں کے بارے میں دوستو کتہ پالنا کس کو نہیں پسند ہوتا ہے حالانکہ مجھے بھی پسند ہے کتہ پال لیکن میرے گھر والے کتہ پالنے نہیں دیتے ہیں چلیے کام کی بات کرتے ہیں دنیا میں کچھ ایسے کتے ہیں جو شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اور بھیڑیوں سے زیادہ فورتیلے مانے جاتے ہیں ان کتوں کی مانگ اتنی زیادہ ہے کہ آرمی سے لے کر بڑی بڑی سرکشہ ایجنسیاں بھی ان کتوں کو اپرادھی کو پکڑنے کے لیے لیے لینا چاہتی ہیں لیکن یہ کتے ہماری دنیا میں کافی کم پائے جاتے ہیں تو آج میں آپ کو پانچ ایسے کتوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کی بہت ہی عجیب و گریب نسل ہے اور کافی زیادہ خطرناک ہے نمبر ون وولف ہائی بریڈ اس کتے کا نام جیسا ہے اسی طرح سا یاد دکھتا بھی ہے اس کتے کی برجاتی بھیڑیوں سے تعلق رکھتی ہے اس کے لیے اس کا نام وولف ہائی بریڈ رکھا گیا ہے اس کتے کو دیکھ کر دشمنوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور اس نسل کے کتے اور بھیڑیے کی کاؤس بریڈ سیم ہیں یعنی کہ اس کا جو نسل ہے وہ سیم مانا جاتا ہے اسی لیے وولف ہائی بریڈ کافی زیادہ خطرناک مانے جاتے ہیں اگر ان کا صحیح پرکار سے رکھ رکھاؤ نہیں کیا جائے گا تو یہ کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں چلیے آگے چلتے ہیں نمبر ٹو روٹ ویلر اس پرجاتی کی کتے سب سے طاقتور بریڈ سے ہی گینی جاتی ہے اس نسل کے کتے کو اگر صحیح طریقے سے ٹرین اور رکھ رکھاؤ ٹھیک سے نہیں کیا جاتا ہے تو اس پرجاتی کی کتے بہت ہی خطرناک مانے جاتے ہیں امریکہ میں ان کتوں کی وجہ سے آئے دن کسی نہ کسی کی موت ہوتی رہتی ہے کیونکہ امریکہ میں اس کتے کو پالنا کافی زیادہ اچھا لگتا ہے لوگوں کو لیکن دوستو ہمیں اپنی سرکشہ کے لیے ان کتوں کو نہیں پالنا چاہیے روٹ ویلر کتہ سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ طاقتور کتہ مانا جاتا ہے چلیے آگے چلتے ہیں نمبر ٹری روڈیشین ریز بیک اس کتے کی طاقت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کتے کو لوگ اپنے جانوروں کی سرکشہ کرنے کے لیے اور سیر کو بھاگانے کے لیے کرتے ہیں اس پرجاتی کے کتے مکھیتہ ساؤت افریقہ میں پائے جاتے ہیں اس کتے کو کسی کا بھی ڈر نہیں ہے یہ کتہ شیر سے بھی لڑ جاتا ہے اس لیے کتہ دنیا کا سب سے خطرناک کتہ مانا جاتا ہے اس کتے کو آرمی میں جگہ دی گئی ہے اور اس کتے کو کسی کو بھی پانلے کی انمتی نہیں دی گئی ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو پانلے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کو اسے پانلے کے لیے سرکار سے پرمیٹ لینا ضروری ہے اگر آپ اسے گہر کانوی طریقے سے اپنے گھر میں رکھو گے تو آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے چلیے آگے چلتے ہیں نمبر فور پیٹ بول اس کتے کو امریکہ میں سب سے خطرناک مانا جاتا ہے اور امریکن بول ڈاگ کی پرجاتی سے جڑا ہوا ہے اس کتے کو لوگ امریکہ میں ادھک پسند کرتے ہیں اور کافی زیادہ لوگ پالتے ہیں لیکن اگر ہم پیٹ بول کی بات کریں تو یہ کتہ کافی زیادہ خطرناک دیکھتا ہے اور یہ کچھ شیر کے پرکار کا دیکھتا ہے جیسا کہ شیر دیکھتا ہے سیم اسی پرکار سے پیٹ بول بھی دیکھتا ہے دوستو یہ کتہ کافی زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے اسی لیے اسے بھارت میں بین کر دیا گیا ہے کسی کو پالنے سے لیکن امریکن لوگ بھی آج اسے پالتے ہیں اس کتے کی بناوٹ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اسے دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور اسے پالنے والے لڑاکو کتے کے طور پر پسند کرتے ہیں یہ کتہ آپ کو آرمی میں ہی دکھنے کو ملے گا کیونکہ آپ کو یہ کتہ بھارت میں اور سارے دیشوں میں بین ہے کیونکہ یہ کتہ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ اگر یہ کسی کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی طرف دوڑ کے اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اسی لیے امریکن بینڈ ہوگی یہ کتہ کوئی بھی نہیں پال سکتا ہے امریکہ میں خاص طریقے سے اس کتے کو بین کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ کتہ مارکٹ میں نہ جائے اور نہ بکھ سکے یہ کتہ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ یہ کسی کی بھی جان پانچ منٹ کے اندر لے سکتا ہے تو دوستو یہ تو دنیا کے پانچ سب سے خطرناک کتے اور ان کی اسپیسیز بھی کافی ڈیفرنٹ تھی یعنی کہ ان کی جو نس لے تھی وہ کافی ڈیفرنٹ تھی اور یہ سب ہی کتے ڈیفرنٹ نس لے کے تھے تو آپ کو ویڈیو کیسا لگا مجھے ویڈیو پر کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو اس ویڈیو کا پارٹ 2 چاہیے تو مجھے ویڈیو پر کومنٹ کر کے اوش بتائیں میں پارٹ 2 ضرور بناوں گا اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں سے شیئر کیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکان ضرور دبالیجئے ٹیک کیا اور بائی بائی دوستوں